اللہ تعالیٰ فرمارا ہے سب سے پہلے میں اللہ کا واہی دیتا ہوں اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جیسے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ایسے ہی اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں کوئی بھی اس کے سوا مدد کرنے کے قامل نہیں جو زندہ موت سے پاک جو دائمی ابتدا سے پاک جو عبدی انتہا سے پاک جو شہرخ سے زیادہ قریب جو نین سے پاک ہونگ سے پاک زوف تھکن تھکاوٹ سے پاک کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوں تو ٹائم لینا پڑتا میرے جازہ بھی فضول آدم میں کہا دوں میں ٹائم لے کے آؤ ایسے مت آؤ کہ کچھ مصروفیت ہوتی ہے تو ایک دم میں نہیں مل سکتا ہوں ملنا ہے تو بھی ٹائم لے کے آؤ تو کسی بھی بڑے سے ملنا ہو تو یہ دستور ہے ٹائم لو اگلا کہہ ہفتے بعد آنا یا وہ خود ہی بیمار پڑھاؤ کہ وہ تو خود ابھی اس کا حصبتال میں داخل ہے اس کا تو علاج ہونے لگا ہے تو ساری دنیا کے وی آئی پیز کا یہ دستور ہے کہ یہ سریخہ بھی ہے طریقہ بھی اور قرآن کا حکم بھی ہے اجازت لے کے پھر آؤ ایک شہنشاہ ایسا ہے جس سے ٹائم لینے کی کوئی ضرورت ہو جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے قل اللہم مالک الملک ان سے کہو شاہان شاہ اللہ ہے شاہان شاہ اللہ ہے اللہ تو اتنے مخلوقات کو دیکھ رہا ہے اتنے نظام چلا رہا ہے بہت مصروف ہے ٹائم لینا پڑے گا تو ہزار سال کے بعد باری آئی تو میں قربان جاؤں اس اللہ پہ وہ کہتا ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان اذا کہ اس میں دو بڑی خوبصورت بات ہیں ایک تو یہ مثلا مجھے کسی آفیسر سے کام ہے ٹائم مجھے مل گیا وہ مجھے ہاں جی فرمائی کہ کون ہے آپ کہاں سے آئے ہیں کیا کام ضروری نہیں وہ مجھے جانتا ہو میرا اس سے کام ہے اس کا تو اس سے کام نہیں تو میں تعرف کراتا ہوں جی میرا نام تارک جمیل ہے میں فیصلبہ سے آ جاؤں میرا یہ آپ سے کام اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں اب اللہ کے سامنے سات آسمان سات زمینے ماضی حال مستقبل جنات بھی پرند بھی چرند بھی دو پاؤں والے چار پاؤں والے سولہ ٹانپوں والے رینگنے والے تیرنے والے اڑنے والے دسنے والے دھارنے والے پھارنے والے چنگھارنے والے کتنی مخلوقات انڈے دینے والے بچے دینے والے دودھ دینے والے نہ دینے والے کائنات ریت کا ایک ایک ذرہ اس کی نگرانی چل رہی سب پر بیق وقت نظر ہے اور ایسی نظر ہے کہ پحر پر ارش و فرش زمین و آسمان ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں اب جو اتنے بڑے نظام چلاتا ہو میں انہوں میں ادنالگل کر رہا ہوں اوہ دکل ٹائم ہوئے تو میں نے وہ پہچانے گا تو وہ یہ کہہ رہا ہے یہ دو باتیں وہ بتا رہا ہے دعوت دعوت دعین نہیں علف لام کا مطلب ہے دعوت میں نے پہلے بتایا تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ پکارنے کو دعوت کہتے ہیں اور بار بار پکارنے کو دعا کہتے ہیں تو اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے جس نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اور ایک ہی دفعہ پکارا کیا تیرا رب اس کو جانتا ہے تو علف لام لگا کے بتایا کہ اللہ ہر پکارنے والے کو پوری طرح جانتا ہے چاہے وہ ایک دفعہ پکار رہا ہو یا دس دفعہ پکار رہا ہو کون ہے بھے تو آج تک تیری گل نہیں سنی تیری آواز نہیں سنی اپنوں سے ہی ملنا چھوڑ دا تو شکل بھول جاتی ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے نہیں ادھا علف لام کے ساتھ ادھا کہ مجھے جو پکارتا ہے ایک دفعہ یا ہزار دفعہ یا آدھی دفعہ یا سوائی دفعہ میں اس کا سارا کچھ جانتا ہوں یہ کون ہے اچھا اب پکارنے والے تو سات عرب انسان ہیں تو میری کب سنے گا کہ ازا دعان جس وقت تو پکارے گا اس وقت سنوں گا جب تو پکارے گا اس وقت سنوں گا یہ نہیں کہ حالی میں ذرا افریق قدی سنوں دا بیٹھا تو تسی حالی بعد اچھا ہے جب میں بھی لا کوئی دیں امریکہ لے اس وقت جو روپا لے انتا پاکستان تو میں پھارڈی جائدی کس نونے ادھا دعان جد جس وقت وہ کیا صرف انسان پکار رہے ہیں جانور نہیں پکار رہے ہیں پرندے نہیں پکار رہے ہیں مچھلیاں نہیں پکار رہے ہیں سبح لیلہ ما فی السماوات والارض وہووالعزیز الحق یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر ہر شے اللہ اللہ پکار رہی ہے اور میرا اللہ ایک ایک کو پوری توجہ کے ساتھ جواب دیتا ہے طرفت عین بھی غافل نہیں ہوتی آنکھ چھپکنے کے برابر کسی سے غافل نہیں سبحانہ اللہ کیا اللہ ہے اب اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا اس تو زیادہ بے وقوفی کی کوئی بات ہو سکتا ہے کہ جو جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک اللہ ہے جس سے جس سے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا باقی تو سب کو لینا پڑے گا اور اس کے اپنے خزانے اس کو کہیں سے لینا تھوڑا پڑتا ہے سبحان اللہ اس اللہ سے دوستی لگاو میرے عزیزو جو شہرک سے زیادہ قریب ہے جسے سنانے کے لیے ترجمان کی ضرورت کوئی نہیں جسے سنانے کے لیے زبان ہیلانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں دل کی دھڑکنوں میں پکارت و لبے کتر فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ السِّرَّ یہ سر اقفا ہونٹ بن زبان بن اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو پکار کر باتیں کر رہے تو اللہ کہتا ہے وہ بھی تیرا رب سنوہ تا